بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایجوکیشن ٹیک ٹی وی کے ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کے مائپ آج ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کے مائپ کا کہ وہ انٹروڈکشن کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا دے لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہویا ہے انٹرو میں اکورنی میپ جیسے کی میپ کہتے ہیں is a graphical method used for simplifying boolean algebra it was developed by the mathematician Morris Korn in 1953 and is widely used in digital electronics and computer engineering یہ جو ایک کی میپ ہے یہ بنایا تھا 1953 کے اندر Morris Korn na نے کس لیے یہ use ہوتا ہے digital electronics کے لیے اور computer engineering کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے 01 ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں بہت سی problem جیسے نے solve کرنے کے لیے KMAP provide an alternative to traditional algebraic manipulation techniques for simplifying boolean expressions they are particularly useful for simplifying expression with many variables and for identifying partners that can be used to simplify complex expressions یہ بہت بڑی بڑی جو complex expressions ہوتے ہیں انہوں سے جلدی solve کر دیتے ہیں ہم اسے short کر کے کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم بہت بڑے بڑے جو gates ہوتے ہیں ان کو minimize کر سکتے ہیں یہ minimize gate کو minimize کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے KMAP یہ بہت یاد رکھنے ہی آکھیں یہ بہت یاد رکھنے ہی آکھیں A KMAP consist of a two dimensional grid that represents all possible combinations of the input variable Each cell in the grid represents a unique combination of the input variable and the output value for that combination is indicated in the cell grid grid کا مطلب ہے جو ہم KMAP کا بنائیں گے table جو اس کا بنے گا اس کے اندر ایک combination ہوتا ہے دو کا تین کا چار کا combination ہوتا ہے پانچ کا پانچ تک ہم پڑیں گے اس سے آگے نہیں پڑیں گے بہت آگے تک چلی جاتی ہے پھر بات جو آپ کا level وہاں تک پانچ تک ہے تو اس کے اندر جو combination ہے وہ ہوتا ہے جیسے zero 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 one one zero one one یہ unique ہے یہ دیکھیں unique combination ہے نا input output میں بھی اسی طرح آئے گا اب ہم مزید دیکھتے ہیں اسے clnd the cells in the thing map are arranged in alpha that makes it easy to identify a partners and groups of cells that represents the same output value these patrες can then be used to create simplified boolean expression that are equivalent to the original expression اس بات کا کیا مطلب ہے یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے the cells in the key map اور arrange یہ ایسے arrange ہوتے ہیں make easy کر دیتے ہیں identifying ہمیں پیٹر کو identify کرنے کے لیے کسی گروپ کو cell کو ہمیں آسانی سے ڈھوننے کے لیے اور اس کی output ہمیں مل جاتی ہے آسانی سے ہیں جی یہ boolean expression کے لیے use ہوتے ہیں اب key map next ہے جی key map are a powerful tool for simplifying boolean expressions and are kindly used in digital design and circuit analyzer یہ ایک بہت powerful tool ہے جس کے اندر ہم boolean expressions کو use کرتے ہیں digital design کے اندر یا circuit analyzer کے لیے میں نے آپ کو کہا یہ بہت جس سے بھی boolean expression جو بھی ہمیں دی ہوتی ہے جیسے ہم نے boolean کے وہ پڑھے ہوئے theorem پڑھے ہیں یا equations پڑھیں ہوئے پیچھے وہ بہت 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 بھی ہوتی ہیں ان کو ہم چھوٹے سے چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے ہمارے جو بہت پہلے بہت بڑے بڑے کمپیوٹرز تھے ان کو ہم نے کیا کیا چھوٹا کیا چھوٹا کر کے ہم انہیں اتنا سائز کا کمپیوٹر کر دیا کہ وہ ہم اپری جیم میں ڈال سکتے ہیں موبائل فون یہ کیا ہے digital کمپیوٹر اس کے اندر ہر ایک وہ چیز ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہم کر سکتے ہیں new features بھی ہیں فون کال وغیرہ وہ بھی ہے یہ اس لیے کہ جیسے ہم نے ریموٹر دیکھ لیں اس کے اندر بسز بنے ہوتے ہیں وہ بھی data لے کر آ رہے ہیں digital ہے تو اس کے اندر بھی circuits بنے ہوئے ہیں تو ہم اس circuits کو کم سے کم ان کے اندر gates لگا کے اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس لیے equations کو کم سے کمپ کر دیتا ہے یہ بھی game map جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ ہم equations کو کم کر سکیں ہم مزید نا اس کی آگے جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے 2k map 3k map 4k map 5k map یہ ہم اس کی جی چار ٹائپس ہیں وہ پڑھیں گے 2k map 3k map 4k map 5k map بہت ایزی ہیں ان کو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ 2k map اگر کوئی question آجے اسے ہم کیسے solve کریں گے اسے ہم ایزی method میں اس کے ایک دفعہ بنا کر دو تین اس کے questions ہم solve کر لیں گے 3k map کو بھی سترہ کریں گے اور 4k map اور 5k map کے ساتھ بھی سترہ کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو شیئر لائک کومنٹ لازمی کیجئے ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کے ویٹر کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اتھی دیر تک لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ